اسلام علیکم ناصرین ٹین این ٹی وی کے نیوز بریٹن کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا وارث کی تیسی لہر سے مزید چالیس انسانی جانیں ضائع ہو گئیں جبکہ ایک ہی دن میں مزید ایک ہزار سنتیس نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا خطے میں چین اور امریکہ میں اختلافات کی وجہ سے پیچیدیاں پیدا ہوتی ہیں وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان کسی دباؤ پر چین سے تعلقات تبدیل نہیں کرے گا ہماری خواہش ہے کہ بینل افغان مذاکرات کامیاب ہوں پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان قیادت کی امریکی صدر سے ملاقات ان کا اندرونی معاملہ ہے اپوزیشن نے تسلیم کر لیا امران خان حکومت مزید دو سال رہے گی شیخ رشید احمد کہتے ہیں کوئی بھی پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال نہ کرے میرا پیپس پارٹی یا کسی اور پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں جہانگیر ترین کہتے ہیں اپنی زندگی میں جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بناوں گا نیب میں تھوڑی بہت شرم و حیاء ہے تو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے اور حلیم عادل شیخ کو گرفتار کرے سعید غانی کہتے ہیں عوام ایمکی ایم کا احتجاج مسترد کر دیں گے بسوں اور رکشوں کے جھنجر سے بچنے کے لیے خواتین میں سائیکل اور موٹر سائیکل چلانے کا رہ جان تیزی سے فروغ پانے لگا راوڑی رائیڈر سے سیکلو سنفی نازک نے موٹر سائیکل چلانا سیکھ لیا کینیڈا میں اسکول سے مزید ایک سو بیاسی بچوں کی اجتماعی قبر دریاف بچوں کی عمرے سات سے پندرہ سال کے درمیان تھی اسکول میں زبردستی کنیڈین معاشرے میں ہم اہنگی کے لیے تعلیم دی جاتی تھی بریٹش کولمبیا میں گرمی کی لہر جاری حلاق ہونے والوں کی تعداد چار سو چھیاسی تک جا پہنچی آنے والے دنوں میں صوبے میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان اس سال کینیڈا ڈے سادگی سے منایا جا رہا ہے سیاسی رہنماؤں اور عوامی حلقوں نے قدیم قبائل سے زاریک جہتی کے لیے تقریبات منصوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں معمولی کمی مریضوں کی مشموعی تعداد چودھہ لاکھ پندرہ ہزار دو سو چوراسی تک جا پہنچی ہلاکتیں چھبیس ہزار دو سو پیچانفے ہو گئیں چین کی کمیونس پارٹی کے سو سال مکمل خصوصی تقریب کا اندکات چین کے صدر کا کہنا ہے کہ ہم پر دھونس جمانے والوں کا سر دیوار چین پر مار کر پاش پاش کر دیں گے کسی کو بھی چینی قوم کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے حج کی تیاریاں غلاف کعبہ کو تین میٹر اوپر اٹھا دیا گیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سفید کپڑا لگانے کے لیے خصوصی برکی سیڑھیاں استعمال کی گئیں سفید کارٹن کی کپڑے سے خانے کعبہ کو چاروں طرف سے ڈھاپ دیا گیا ہے تالبان کو مذاکرات کی میز پر واپس دیکھنا چاہتے ہیں پینٹیگون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغانستان میں مذاکرات سے لڑائی کے پر امن اختتام کی حق میں ہیں امریکی کمانڈر کا کہنا ہے کہ تالبان طاقت سے جنگ نہیں جی سکتے دنیا بھر میں کورونا وارث سے امبات 49 لاکھ 62,914 ہو گئی متاثر ہونے والوں کی تعداد 18 کروڑ 29 لاکھ سے تجاوز کر گئی 16 کروڑ 75 لاکھ سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 کورونا وارث سے چالیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امبات کی تعداد 22,321 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد 9 لاکھ 58,408 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گزشتہ 24,304 کیسز پانجام میں 34,301 سن میں 33,674 خیبر پختونخواہ میں 1,388 بلوچستان میں 27,178 گلگت بلتستان میں 6,138 اسلام آباد میں 82,706 جبکہ آزاد کشمیر میں 20,343 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ پینٹالیس لاکھ نوے ہزار دو سو تیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھالیس ہزار ایک سو پینٹالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ تین ہزار چار سو چوراسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار آٹھ سو چوالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں چالیس افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد بائیس ہزار تین سو اکیس ہو گئی پنجاب میں دس ہزار سات سو پچپن سن میں پانچ ہزار چار سو چونسٹ خیبر پختونخواہ میں چار ہزار تین سو بیس اسلام آباد میں سات سو اناسی بلوچستان میں تین سو نو گلگت بلتستان میں ایک سو گیارہ اور آزاد کشمیر میں پانچ سو تیراسی مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں چینی صدر کو جدید دور کا سیاست دان سمجھا جاتا ہے چینی صدر کی کرپشن کے خلاف جنگ سے پاکستان متاثر ہے چینی صدر کی انصداد بننوانی مہم موثر اور کامیاب ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وزیراعظم نے کہا ہے کہ سی پیک کا اگلا مرحلہ پاکستان کے لیے بہت حوصلہ افضا ہے امید ہے چینی صدر سی پیک کے خصوصی زونز کی طرف متوجہ ہوگی پاکستان میں لیبر سستی ہے امید ہے چینی صدر کار متوجہ ہوں گے وزیراعظم امران خان نے چینی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کو کمینیس پارٹی کی سو سالہ تقریبات پر مبارک بات دیتا ہوں پاکستان میں چینی صدر کو جدید دور کا سیاست دان سمجھا جاتا ہے چینی صدر کی کرپشن کے خلاف جنگ سے پاکستانی متاثر ہیں چینی صدر کی انصداد بدنوانی مہم موثر اور کامیاب ہے انہوں نے کہا کہ پاک چین تعلقات انتہائی گہرے اور قریبی ہیں میڈیا اور ثقافتی تعلقات اتنے قریبی نہیں جتنے سیاسی تعلقات ہیں آج کی ملاقات کا مقصد میڈیا رابطوں کو فروح دینا ہے پاکستان میں کیا دعائی اور چین نے کہا امران خان کا کہنا تھا کہ چین کا بڑی تعداد میں لوگوں کو غربت سے نکالنا بڑا کرنامہ ہے چین نے چند سالوں میں ستر کروڑ افراد کو غربت سے نکالا چین نے غربت کے خاتمے کا اعلان کیا جو غیر معمولی کامیابی ہے اس قصد زیادہ کو غربت سے ہے اگر آپ کو غربت سے نکالا ستیہ تجایے اگر آپ کو غربت سے نکالا ستیہاں اور قصد زیادہ کو گوہر کا ایک ہوگا کامیابی ہے جو کامیابی چین لیٹون کنید اور روز صاحب تیہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں کسی نظام میں تبدیلی بہت مشکل ہے کمیونسٹ پارٹی کی کامیابی تبدیل مدت منصوبہ بندی ہے انتخابی جمہوریت میں صرف پانچ سال کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے ہم چین سے زراد کے شعبے میں تاب ان کے خواہاں ہیں پاکستان زرائی ملک ہے اور ہم چین سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ چینی صدر اور وزیراعظم نے دے ہاتھ کی سطح سے جدو جہد شروع کی چینی صدر اور وزیراعظم تیس سالہ جدو جہد سے اس مقام تک پہنچے ہیں امریکی صدر کو اس قسم کی سخت محنت اور جدو جہد سے نہیں گزرنا پڑتا چینی قیادت جب آلہ عہدے پر پہنچتی ہے تو انہیں تجربہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے چینی قیادت نظام کو مکمل سمجھتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے نچلی صدح پر لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ چین قربط کے خادمے میں کامیاب رہا جہا رہے ہیں اور جب اس سے زندگی بسرار امریکہ جہا رہے ہیں جہا رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ زاہید حفیظ نے ہفتے وار بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں قیام امن ہی سے افغان مہجرین کی واپسی ممکن ہے پاکستان عالمی برادری کو اس بارے میں کئی بار آگاہ کر چکا ہے پاکستان ان کی بائزت واپسی چاہتا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغان امن عمل کے لیے کام کیا اور افغان قیادت کی امریکی صدر سے ملاقات ان کا اندرونی معاملہ ہے ترجمان دفتر خارجہ زاہید حفیظ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں قیام امن ہی افغان مہجرین کی واپسی ممکن ہے پاکستان عالمی برادری کو اس بارے میں کئی بار آگاہ کر چکا ہے پاکستان ان کی بائزت واپسی چاہتا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغان امن عمل کے لیے کام کیا ڈپلومیٹک مشنز کی حفاظت میزبان ملک کی ہوتی ہے اور افغان قیادت کی امریکی صدر سے ملاقات ان کا اندرونی معاملہ ہے ترجمان دفتر خارجہ زاہید حفیظ نے کہا کہ ہم فوجی ٹیک آور کے حامی نہیں ہماری خواہش ہے کہ بائن الاغوان مذاکرات کامیاب ہو افغان مسئلے کا حل طاقت کے استعمال میں نہیں ایک مہینے تک فائلیں وزیر خزانہ کے دفتر میں پڑی رہیں مگر منظوری نہ ہوئی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران خطے کا اہم ملک اور افغانستان کا ہمسائیہ ہے افغان امن عمل پر ماضی میں بھی ایران کے ساتھ مل کر کام کیا افغانستان کے تمام ہمسائیوں کو افغان امن عمل کے لیے کام کرنا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ جمع اور کشمیر بھارت کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے مقبوضہ جمع اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے حل طلب ایجنڈے میں شامل ہے مسئلے کا حل صرف کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اس تسواب رائے میں ہیں بھارتی بیانات سے اس کی متنازع حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور اپوزیشن نے تسلیم کر لیا عمران خان حکومت مزید دو سال رہے گی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور اپوزیشن نے تسلیم کر لیا عمران خان حکومت مزید دو سال رہے گی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں دونوں کا طرز سیاست مختلف ہے اور بلاول بچہ ہے اس کے بیان کو جانے دیا جائے تو بہتر ہے اپوزیشن نے تسلیم کر لیا عمران خان حکومت دو سال رہے گی شہباز شریف اور مریم نواز میں دو سال کہتا تھا آپ میڈیا میرا مزاک اڑاتے تھے وہ بہت دور جا چکے ہیں ایک شمال ہے ایک جنوب ہے جب میں کہتا تھا نون سے شین نکلے گی تو آپ لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے شیخ رشید نے کہا پاکستان نے اغوانستان کے لیے ہمیشہ امن کا راستہ اختیار کیا ہم کسی ملک کے خلاف سرزمین استعمال نہیں کرتے دیتے کوئی بھی پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال نہ کرے اور ریکنسلیشن افغانستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی امن جس طرح ہم نے کسی کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کی اس طرح کسی اور ملک کو بھی ہمارے خلاف زمین استعمال نہیں کرنی چاہیے اور اس کی اجازت نہیں ہوگی شیخ رشید نے کہا کہ امران خان نے کل قوم کی ترجمانی کی ہے ایک کروڑ اوورسیز پاکستانی امران خان کا ووٹر ہے خواہش ہے حکومت اور اپوزیشن اکھٹی ہونا چاہیے بھارتی خوفیہ ادارے پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہیں وزارت داخلہ کے ڈرون سے مطالق ویان کی مضمت کرتا ہوں شیخ رشید نے کہا کہ امران خان آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں وزیر آزم آزاد کشمیر کے پانچ زلوں میں مہم کرنے جا رہے ہیں کل شام پانچ وجہ تک کچھ لوگ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی آنے والی ہے کشمیریوں سے کہتا ہوں بلے کو ووٹ دیں ناراض پی ٹی آئی رکن جہانگیر تری نے کہا ہے کہ شاکت ترین سمجھدار وزیر خزانہ ہیں امید ہے انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان سے لوگوں کو فائدہ ہوگا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ناراض پی ٹی آئی رکن جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میرا پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں تاہم تحریک انصاف کی قیادت سے انصاف ملنے کا پروسس چاری ہے جہانگیر ترین نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے میں کہا کہ شاکت ترین سمجھدار وزیر خزانہ ہیں امید ہے انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان سے لوگوں کو فائدہ ہوگا صحافی نے سوال کیا کہ تحریک انصاف کی قیادت سے انصاف مل گیا جس پر جہانگیر ترین نے جواب دیا کہ پروسس چاری ہے اور واضح کیا کہ میرا پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہوں گا کوئی بھی کام انجام دینے کے لیے ضرورت کے مطابق کام کیا جاتا ہے صوبے کی راہ میں جو رکاوت ہے جسے ڈھونڈنا ہے صحافی نے سوال کیا کہ جنہوں نے زرداری کی باری کا نعرہ لگایا تھا کیا وہ امران خان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جس پر جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ یہ ایک نازک معاملہ ہے میں نازک معاملات پر بیان نہیں دینا چاہتا جنہوں نے بجٹ بنایا میرا اس میں کوئی رول نہیں انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے تمام پارٹیوں نے وعدے کیا لیکن نبھاتا کوئی نہیں انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو اپنی زندگی میں جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بناوں گا وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف پہلے تحقیقات اینٹی کرپشن نے شروع کی تھی جو بعد میں نیب نے ٹیک اپ کر لی تھی مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ حلیم عادل کو اینٹی کرپشن سے بچانے کے لیے نیب نے یہ کیس لیا اب اگر نیب انہیں گرفتار نہیں کرتا تو ہمارے تحفظات درست ہیں ویسے بھی چیرمن نیب کہتے ہیں کیس دیکھتے ہیں پیس نہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ نیب پیس دیکھتا ہے یا کیس کراچی میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ ذرائی مقاصد کے لیے دی گئی زمین کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی ایک سو چونسٹھ اکر کو بڑھا کر دو سو تیرپن اکر کر دیا گیا جس پر کمرشل تعمیرات کی گئی سعید غنی نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق یہ کمپنیاں حلیم عادل اور فیاملی ممبرز کے نام پر ہیں اس ارازی کو تیس سال مکمل ہو چکے اور اب سندھ حکومت کی زمین ہیں خط میں مزید کہا گیا ہے کہ حلیم عادل پر قبضے کا الزام درست ہے صوبائی وزیر نے کہا کہ یہ تحقیقات انٹی کرپشن نے شروع کی تھی جو بعد میں نیب نے ٹیک اپ کر لی تھی نیب میں تھوڑی بہت شرم خیا ہے تو غیر جانبداری کا مظہرہ کرے اور حلیم عادل کو گرفتار کرے یہاں جو کیس ہے حلیم عادل شیخ کے خلاف وہ بڑا واضح ہے اور اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں خط کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کی موجودگی میں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے حلیم عادل شیخ کو اگر یہ گرفتار نہیں کرتے ہیں تو اسے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نیب کے جو میار ہیں وہ مختلف ہیں پیپلس پارٹی کے لیے مختلف ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے مختلف ہیں سعید غانی نے ایمکیو ایم سے مطالق بات کرتے ہوئے کہا کہ ایمکیو ایم نے ایک بار پھر احتجاج کا اعلان کیا ہے احتجاج کی آر میں لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے ایمکیو ایم نے نفرت انگیز پیمپلٹ تقسیم کیے ہیں ان سے شہر میں امن برداشت نہیں ہو رہا یہ اردو بولنے والوں کو سندھیوں سے ڈرانا چاہتے ہیں صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اس نفرت انگیز سیاست کی بنیاد بانیو ایمکیو ایم نے ڈالی اور وہ ہی آج کر رہے ہیں عوام ایمکیو ایم کا احتجاج مسترد کر دیں گے آج اس شہر میں امن ہے راوڈی رائیڈرز خواتین کو کسی بھی پریشانی سے بچانے اور کسی بھی شخص کا محتاج ہونے سے بچانے کے لیے معاونوں ممدو ثابت ہونے لگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سفر کے لیے بہترین سواری موٹر سائیکل ہے جہاں مرد حضرات موٹر سائیکل سے سفری سہولیات حاصل کرتے ہیں وہیں خواتین بھی اب موٹر سائیکل کی سہولیات سے فیضیاب ہو رہی ہیں آج کل کے دور میں وہ لڑکیاں جو جاب کرتی ہیں انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے دفتر جانے کے لیے کیونکہ آج کل ٹرانسپورٹ کا بہت مستہ ہے کرائے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کے لوگوں کی برداشت سے باہر ہیں ان پریشانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کراچی کی ایک دو شیزہ مرینہ سید نے راوڈی رائیڈرز کے نام سے ایک انسیٹیوٹ کھولا ہے تاکہ لڑکیوں کو سائیکل اور موٹر سائیکل سکھائی جائے جس سے وہ کسی کی بھی محتاج نہ رہ سکیں اس حوالے سے مرینہ سید کا کہنا تھا مجھے شوق تھا بچپن سے بچپن میں سائیکلنگ بہت کرتی تھی بھائی کی سائیکل کبھی لگے گئی کبھی دوستوں کی سائیکل تو جیسے میں بڑی ہوگئے تو امی کو بولتی بھی تھی کہ امی مجھے بائک چاہیے میری لائیو بہت سٹرگل میں تو امی کہتی تھی نہیں گاڑی سکھ لو گاڑی دے دیتے اب میری سیلڈی تھی پندرہ ہزار روپے ساتھ میں میں انیورسیو پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا میں تو فوٹ نہیں کر سکتی کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے کھلے میدان میں جوگ در جوگ خواتین اور بچیاں بڑی تعداد میں سائیکل اور موٹر سائیکل سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں ایک خاتون شہزادی امام کا کہنا تھا دیکھیں میں تو خیر مجھے تو ضرورت نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں تو صرف ایک شک کے حساب سے کہ میں تھوڑا سا شلالی ہے لیکن جو آفیس ورکی لڑکیاں ہیں کالیج گوئنگ ہیں سکول گوئنگ ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیز کیونکہ ہر کوئی رکشہ ٹیکسی آفورٹ نہیں کر سکتا تو اس لیے زیادہ تر جو یہ لڑکیاں ہیں یہ اسی حوالے سے سیکھ رہے گی راؤڈی رائیڈرز کی مانیجر فرخندہ فیروز کا کہنا تھا دیکھیں رکشے کے قرائت میں زیادہ ہو گئے کنمنس اتنی مشکل ہو گئی بسیں کم ہو گئیں کراچی میں تو مسائل بڑھتے جا رہے تھے ہمارے لیے خاص طور پر خواتین کے لیے آدمی تو بائیک سے چلے جاتے تھے تو ان مسائل کو کم کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں بائیک سکھوں اور پھر مجھے پتا چلا کہ مرینہ سکھا رہی ہے اور گھر کے خریب بھی ہے چونکہ میں گلشن میں رہتی ہوں تو میں نے کہا کیوں نہیں جوائن کروں پھر میں نے فوراں ہی جوائن کر لیا تقریباً دیر سال پہلے اور اس کے بعد مرینہ نے سکھا دی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد